اسی لیے جنازے کی نماز پڑھنے سے پہلے پڑھانے سے پہلے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ جس آدمی کا جنازہ میں پڑھانے جا رہا ہوں اس مرنے والے پر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے کون پوچھتا ہے آپ اپنے علاقے کے ملہ اور مولویوں کو بتائیے کتنے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں اس کے بینا جنازہ ہے ہی نہیں لیکن بتائیے کتنے لوگ پوچھتے ہیں کتنی بستیوں میں میں جاتا ہوں جنازہ سامنے کھڑا پڑھا دیا اللہ اکبر ہو گئی ماز پڑھا دی گئی اڑھایا جنازہ چلا گیا لیکن جنازہ پڑھانے والے کی ذمہ داری ہے کہ قرآن و حدیث پڑھئے آپ قرآن و حدیث پھر سن لیجئے دو حقوق ہیں ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق اللہ تیسری کوئی چیز نہیں ملے گی حقوق اللہ ون فورتھ ہیں اور حقوق اللہ تھری بائی فورتھ ایک بٹا چار حقوق اللہ ہے اور تین بٹا چار حقوق اللہ حقوق اللہ حقوق اللہ ون فورتھ ہے صرف چوتھائی اسلام کے اندر دو ہی حقوق ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد اللہ کا حق صرف چوتھائی ہے اور تین حصے بندوں سے جڑے ہوئے ہیں بندوں سے اس کا مطلب سمجھ رہے ہو اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا حق چاہوں تو ماف کر سکتا ہوں لیکن بندے کا حق میں ماف نہیں کروں گا اس کا مطلب سمجھتے ہو اس کا مطلب یہ ہے نماز بہت ضروری ہے لیکن اگر چھوٹ گئی یا جان پوچھ کر اگر آپ نے چھوڑ دی اللہ اگر چاہے تو ماف کر سکتا ہے یہ اللہ کی مرضی پر وہ چاہے تو ماف کر سکتا ہے بہت ضروری ہے نماز لیکن اگر آپ نے چھوڑ دی جان بوجھ کر ہی ترک کر دی اللہ چاہے تو ماف کر سکتا ہے یہ اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اگر آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی یا کسی غیر مسلمی کی ہندو ہی کی یا عیسائی کی یا کرشن کی یا یہودی کی اگر ایک بالشک ایک بالشت اتنی ایک بالشت زمین پر اگر قبضہ کر لیا ہے اور اس کو اپنی زمین میں شامل کر لیا ہے ایک بالشت زمین پر قبضہ کر کے اپنے مکان میں شامل کر لیا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کو ماف نہیں کرے گا سمجھ رہے ہیں نماز ایک بار ماف کر دے گا یہ میرا حق ہے میں چاہوں تو ماف کر سکتا ہوں چاہوں تو نہ کروں لیکن اگر کسی کا حق مارا ہے ایک بالشت نہیں ایک انچ بھی اگر آپ نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ دیا ہے تو اللہ اس کو ماف نہیں کرے گا نماز آپ نے چھوڑی تو اللہ ماف کر سکتا ہے لیکن اگر آپ نے کسی کو ماں کی گالی دی بہن کی گالی دی یہ کبیرہ گناہ ہے اس کو اللہ ماف نہیں کرے گا قیامت کے دن جب تک کہ دنیا میں آپ کو آپ کے بھائی نے ماف نہ کیا ہو تو جاؤ بیڑا جاؤ ٹھیک یہ ہے سمجھانے کا اثر سامنے ہی بیٹھ کر وہ پہلی صف میں اس کو کہتے ہیں چوری اور اوپر سے سینہ زوری تم جیسے تین سو چاٹھ مولوی روز آنا آئے ہم ان کی نہیں مانیں تمہاری کیا مانیں گے تم تو کل کے لونڈے مولانا ہے یہ ہے ہمارا حال سسٹم دیکھئے آپ سسٹم تو سن رہے ہیں اس کو اللہ ماف نہیں کرے گا اس لئے حقوق العباد کا خیال رکھئے ظلم اللہ کبھی ماف نہیں کرتا اگر آپ نے کسی پر کیا جب تک کہ وہ ماف نہ کرے ہاجی جب حج کے میدان میں ہوتا ہے اور آسمان سے ایک فرشتہ حج کے دن نو تاریخ کو عرفہ کے میدان میں آ کر کہتا ہے اے ہاں جیو اپنے گناہوں کی معافی ماننے والو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والو جاؤ آج اللہ نے تمہیں گناہوں سے پاک ساکھ کر دیا ہے آج تم گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جیسے دھوبی کی بھٹی میں کپڑے کا میل کچھ ایل ساکھ ہو جاتا ہے جیسے کوئی بچہ گناہوں سے پاک ہو ساکھ ہوتا ہے جیسے وہ گناہوں سے بندل پاک ہو ساکھ ہوتا ہے ایسی اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دیا سارے گناہوں کو اس سے تمہیں پاک کر دیا ہاں جیو اپنے ملک میں جانے کے بعد اپنی بستی میں جانے کے بعد پھر سے تم اپنے آپ کو سیاہ مت کر لینا جاؤ آج تمہارے اوپر سے گناہ مٹا دیے گئے ہیں اور تمہیں پیدا ہونے والے بچے کی طرح کر دیا گیا ہے اس کپڑے کی طرح کر دیا گیا ہے جس کو دھوبی کی بھٹی میں جانے کے بعد اس کا میل و کچل ساف ہو جاتا گندگی ساف ہو جاتی ہے تمہیں کپڑے کی طرح دھل دیا ساف کر دیا ہے جہاں فرشتہ یہ اعلان کر کے خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو ختم کر دیا مٹا دیا ایسے موقع پر بھی اللہ اس حج کے میدان میں بھی ان لوگوں کے گناہ نہیں مٹاتا ہے جو کسی پر ظلم کر کے حج کرنے آئے ہیں یا کسی کی دکان پر ناجائز قبضہ کر کے یا ایک دو بالش زمین کسی کی داب کر اس پر ظلم کر کے حج کے میدان میں پہنچے اور حج کرنے آئے جب تک بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا اللہ حج کے میدان میں بھی اس کو معاف نہیں کرتا اپنا حق معاف کر سکتا ہے اللہ لیکن اگر آپ نے اللہ کے بندے کا حق ہمارا ہے تو جرجی صاحب اپنا حق معاف کر سکتے ہیں اس آدمی کی اگر آپ نے زمین دابی ہے یا اس پر ظلم کیا ہے تو اس کا اس کا اس کا ظلم ہم تھوڑی معاف کر دیں گے آپ نے ظلم اس کی اوپر کیا ہے یہ اس کا حق ہے وہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو نہ کرے جرجی صاحب اپنا حق معاف کر سکتے ہیں دوسرے کا نہیں اللہ کہتا کہ میں اپنا حق چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں لیکن میرے بندے کا مارا ہے تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا ہم معاف نہیں کریں دنیا میں معاملے صاف کریے دنیا میں معاملے صاف کریے اسی لیے جنازے کی نماز پڑھنے سے پہلے پڑھانے سے پہلے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ جس آدمی کا جنازہ میں پڑھانے جا رہا ہوں اس مرنے والے پر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے کون پوچھتا ہے آپ اپنے علاقے کے ملہ اور مولویوں کو بتائیے کتنے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں اس کے بینہ جنازہ ہے ہی نہیں لیکن بتائیے کتنے لوگ پوچھتے ہیں کتنی بستیوں میں میں جاتا ہوں جنازہ سامنے کھڑا پڑھا دیا اللہ اکبر ہو گئی ماز پڑھا دی گئی اڑھایا جنازہ چلا گیا لیکن جنازہ پڑھانے والے کی ذمہ داری ہے کہ میت کا جنازہ پڑھانے سے پہلے اس کے رشتہ داروں کو سامنے لاکر اس کے بیٹے اس کی اولاد کو سامنے لاکر پوچھے کہ مرنے والے پر کسی کا کوئی حق تو نہیں آدمی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ مرنے والا میرا قرضدار تھا مرنے سے پہلے اس نے قرضہ لیا تو قرضہ دیئے بگیر بر گیا تو پھر اس کی اوپر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا سن رہے ہیں آپ پھر اس پر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا پھر اس کے گھر کا کوئی آدمی کھڑا ہو کر اس کا بیٹا یا اس کا بھائی کھڑے ہو کر یہ کہے گا کہ اپنے باپ کا قرضہ میں ادا کروں گا جب بیٹا یا گھر کا کوئی وارث یہ کہے کہ میں اس میت کا قرضہ میں ادا کر دوں گا اتنا اتنا رکیہ تمہارا قرضہ میں دے دوں گا جب اس بات کی گارنٹی جب کوئی لے گا تب اس کا جنازہ پڑھا جائے گا آپ سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا معاملہ ہے یہ بندوں کا معاملہ ایک آدمی مر گیا دنیا سے چلا گیا اس کے ساتھ اس کے نیکیوں کا دروازہ بھی بند ہو گیا لیکن اس کے باوجود میرے بھائیوں اس کا جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا جائے گا کیا اس کی اوپر کسی کا قرض تو نہیں تھا کوئی معاملہ تو نہیں تھا اور اگر نکل گیا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا جب تک کہ اس کے رشتے دار یہ نہ کہیں کہ اس کا قرضہ یا اس کا معاملہ میں ادا کر دوں گا میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کیجئے نبی اکرم صلی اللہ سلم کا آخری وقت ہے اس دنیا سے جانے والے انتقال میں دو یا تین دن باقی رہ جاتے ہیں آپ فرماتے ہیں لوگو اگر میرا کسی کی اوپر کوئی قرض ہو تو وہ آج لے لے قیامت کی دن میں نہیں دے سکتا انتقال سے دو تین دن پہلے لوگو اگر میرے اوپر کسی کا قرض ہو تو وہ دو تین وہ مجھ سے لے ایک صحابی اٹھتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے تین درہم ہیں آپ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ ایک صحابی کو حکم دیا کی تین درہم اس کے عدا کر دیے جائے اس صحابی نے اسی وقت ان کے تین درہم دے جب میری روح کف سے انصوری سے پرواز ہو جائے جب میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ سے پہلے پوچھ لینا کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے اگر کوئی ملتا ہے تو اس کا قرض عدا کر دیا جائے اس کے بعد میرا جنازہ پڑھا جائے اور پھر مجھے قبرستان میں دفن کر دیا جائے مجھے غور کیجئے میرے بھائیو یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جس کے لئے ہم مقام محمود کی دعا کرتے ہیں اور نماز کے حرازان کے بعد اور اس کا حال یہ ہوا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ سلیم کا جب انتقال ہوا تو پوچھا گیا کوئی پھر عمر فاروق نے نماز جنازہ پڑھی پھر عثمان غنی نے نماز جنازہ پڑھی پھر حضرت علی نے پڑھی مسئلہ یاد رکھنا اللہ کے رسول کی نماز جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی اللہ کے نبی کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی حجرے میں تھے ایک ایک کر کے لوگ آتے گئے پڑھتے گئے پہلے ابوبغر صدیق نے پڑھی پھر عمر فاروق نے پڑھی پھر عثمان غنی نے پڑھی پھر حضرت علی نے پڑھی پھر ایک ایک صحابہ بات میں آتے گئے پڑھتے گئے ایک ایک کر کے پڑھتے جاتے نکلتے جاتے یہاں تک کی بات میں عورتوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی اور سب سے لاشٹ میں بچوں نے نماز جنازہ پڑھی اسی کو پڑھتے پڑھتے اور لوگ دیکھنے آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو تقریبا آج کے موجودہ ٹائم کے لحاظ سے 32 آور انتقال کے بعد کے بعد جب آپ کو دفنہ دیا گیا مٹی آپ کی ہو جاتی ہے تو حضرت ابو بغ صدیق جب تک خلیفہ رہے اعلان کرتے رہے لوگو اگر نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کا قرض کسی کی اوپر ہو تو وہ مجھ سے لے لے لیکن ابو بغ صدیق دو سال تک خلیفہ رہے دو سال تک برابر اعلان کیا لیکن کوئی نہیں آیا پھر حضرت عمر فاروق کا زمان آیا حضرت عمر فاروق کے پورے دس سال تک اعلان ہوتا رہا اگر نبی اکرم کا قرض کسی کے اوپر ہو اگر کسی نے نبی کو قرض دیا ہو اور اس کا قرض باقی ہو تو وہ عمر سے آگر لے حضرت عمر فاروق کے دس سال کی خلافت میں بھی کوئی قرض لینے نہیں آیا حضرت عثمان غنی کا جب زمان آیا تو بارہ سال تک اعلان کیا جاتا رہا اگر نبی اکرم نے کسی سے قرض لیا ہے تو وہ آگر مجھ قرضے کا معاملہ کتنا بھیانک ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ اپنے انتقال سے پہلے خود اعلان کر رہے ہیں اگر کسی کا قرض میری اوپر ہے تو لے ایک اٹھتے اور کہتے میرے تین دیرہ میں آپ نے دلوا دیئے پھر کوئی نہیں ملا اب ابو پگر تک کسی نے کوئی قرض نہیں مانگا غور کرو کہ قرض کا معاملہ کتنا بھیانک ہوتا ہے کیونکہ قرض دار آدمی کی روح لٹکتی رہتی زمین و آسمان کے بیچ میں میرے پیارے ساتھی جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے میرے بھائیو یہ معاملہ بڑا جی وہ غریب رہتا ہے آئیے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے حقوق اللہ اللہ معاف کر سکتا اپنا حق لیکن بندے کا حق معاف نہیں کرے گا اگر کسی نے کسی سے قرض لیا تو پہلی فرصت میں قرض ادا کر دیں کیونکہ نمازیں بیکار ہو جاتی ہیں روزیں بیکار ہو جاتے ہیں حج بیکار ہو جاتا ہے حج اسی لئے فرمایا کہ قرض لے کر حج جیسی عبادت بھی آپ کرنے نہیں جا سکتے قرض لے کر قربانی آپ کر سکتے لیکن ایک وعدہ کیجئے قرض جس آدمی سے لے رہے ہیں اس سے وعدہ کیجئے کہ ایک مہینے میں میں آپ کا قرض دے دوں گا قربانی کر دیں قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے لیکن اگر آپ کوئی اندیشہ ہو کہ ہم اس کا قرض دان ہی کر پائیں گے تو پھر قرض لے کر قربانی کرنا بھی آپ کے لئے جائز نہیں ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ قرض ہم دے سکتے تو ایک مہینہ دو مہینے کی پر حج نہیں حج تو اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو من استطا الہی سبیلہ جو ان استطا الہی سبیلہ اگر تم وہاں تک جانے کی طاقت رکھتے ہو تو تو حج کرو تو حج کرو اگر وہاں تک جانے کی طاقت نہیں استطاعت نہیں تو آپ حج نہ کریں کتنی بری عادت کہاں سے کہاں نکل گیا کہاں بہت گیا یہاں پہنچ گیا میں تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم اپنے دوستوں کو کھلا سکتے دشمنوں کو نہیں لیکن اللہ رب العالمین کو دیکھئے وہ اپنے دوست و دشمن سب کو کھلاتا ہے مومن و کافر سب کو کھلاتا یہ یہ ہے رب العالمین